یہ ہے ناغر موتھا دانتوں پر اس کے استعمال سے ٹوٹے ہوئے دانت واپس اگاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اس کا چھوٹا سا تعرف کرا دوں کہ عربی میں اس کو سادے کوفی بولتے ہیں فارسی میں مشک زیر زمین بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو سویٹ سائپرس بولتے ہیں یہ ایک درخت کی گرہ دار جڑھ ہے اتباہ ہدایت کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے پانی میں دو چار روز تر کر کے خوشک کر لیا جائے اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے اس کا رنگ سہہ دار ہے زائقہ اس کا تلخ ہے خوشبو دار ہے مزاج اس کا گرم و خوشک ہے بدرجہ دوم اگر کھانے میں استعمال کی جائے بیماریوں کے لیے تو اس کی خوراک ایک گرام تا تین گرام استعمال کی جاتی ہے اور یہ سب سے اچھا کوفے کا ہوتا ہے اسی لیے اس کو سادے کوفی بولتے ہیں کوفے میں سب سے اچھا پیدا ہوتا ہے یہ اور اس کا افعال اور استعمال وہ یہ ہے کہ مقوی دماغ ہے اور قلب کو بہت طاقت دیتا ہے اور آساب کو مضبوط کرتا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے اس کی تازہ گرہ دار گانٹوں کا لیپ بنا کر اگر بچے والی ماں کے پستانوں پر لگایا جائے تو بچے کے لیے بہت سارا دودھ پیدا ہوتا ہے اور اس کا اندرونی استعمال زیادہ تر زوفے اصاب اور دماغ میدے میں کرتے ہیں حیزے میں سادے کوفی اور پودینے کا جو شاندہ بنا کے پلاتے ہیں اگر جگر میں سوے مزاج بارت کی وجہ سے غزہ حضم نہ ہو اور اس حال آتے ہوں یعنی کہ دست آتے ہوں تو سادے کوفی کا صفوف ایک گرام چھاچ کے ساتھ کھلانا چاہیے یا اس کو پانی سے پلا دیں تو یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا تعرف ہے اس میں اجزاء جو خاص طور پر پائے جاتے ہیں آئل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں کھار اور راکھ پائے جاتے ہیں اچھا یہ جو ایک میں نے شروع میں ایک بات بتائی کہ اس کے استعمال سے نئے دانت اگاتے ہیں یہ قول ہے امام رضا علیہ السلام کا امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے تمام دانت گر چکے ہیں کوئی نسخہ بتائیے تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کو منجن کی طرح اس کو پیس لو اور اس کے بعد دانتوں پر جہاں سے دانت ٹوڑ گئے ہیں وہاں اس کو ہلکا سا مسلنے کے بعد یعنی کہ منجن کی طرح مانجنے کے بعد اس کو وہاں رکھ لو چند دن رکھنے کے بعد بیس پچیس دن رکھنے کے بعد اس کے نئی دانت کی کونپلیں جو ہیں اس کی پھوٹ نکلیں اس کا استعمال آج بھی ہم مریضوں کو جن کے دانت ٹوڑ جاتے ہیں یا جن کے دانتوں میں سے بدبو آتی ہے دانت کمزور ہو جاتے ہیں دانت چمکدار نہیں رہتے ان کو ہم کہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس منٹ تک آپ اس کو منجن کی طرح سے بنا کر مانجیے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت چمکدار ہو جائیں گے مو سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی اور مسورے مضبوط ہو جائیں گے اور جس جگہ سے دانت ٹوٹے ہیں وہاں پر تھوڑا سا یہ پیسٹ بنا کر وہاں پر رکھ لیجئے آپ تقریباً آدھے گھنٹے روزانہ تو بیس پچیس دن میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے دانت کی کوپلے نئی پھوٹ آتی ہیں اب یہ وہ دانت نکل آتے ہیں جو گرم اور تھنڈے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کوئی مشروب پی لیا اس کی وجہ سے دانت ہلنے لگتے ہیں اس کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں وہ دانت نکل آتے ہیں یہ تقریباً بیس سے پچیس سال کی عمر کے لوگوں کے دانت آسانی سے نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ تیس پہتیس بتیس سال کے لوگوں نے بھی اس کو استعمال کیا ہے لیکن تھوڑا زیادہ عرصہ لگا ان کے استعمال میں لیکن ان کے بھی دانت واپس نکل آئے اس کے علاوہ یہ جو گرم مسالے میں تیس پتہ استعمال ہوتا ہے تیس پتوں کو اگر آپ خوشک تیس پتوں کو باریک پیس کر ہر تیسرے دن منجن بنا کے منجن کی طرح سے دانتوں پر ملیں تو دانت چمکنے لگتے ہیں اس کے علاوہ لیمو جو ہوتا ہے اس کے چھلکوں کو خوشک کر لیں سائے میں اور جب وہ خوشک ہو جائیں اس کو پیس کے پاورڈر بنا لیں منجن کی طرح سے اس کو کام میں لائیں تو اس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں چمکنے لگتے ہیں اس کے علاوہ مو سے سانس سے جو بدبو آتی ہے وہ آنا بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیم کی جو شاخ ہوتی ہے پتیوں سمیت چھاؤں میں خوشک کر کے جلا کر راک بنا لیں اس سے پیس کر منجن بنا لیں ذائقے کے لیے لانگ اس میں مکس کر سکتے ہیں کالا نمک مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو منجن بنا کے مانجیں اس سے پائیوریا کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں ہرڑ ہرڑ کا چورن بنا کر اگر آپ اس کو منجن کی طرح سے دانت مانجیں گے اس سے بھی دانت بہت چمکدار ہو جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں